اسلام علیکم سرونٹس آج ہم موڈیول ٹو سٹارٹ کرنے کے لیے جا رہے ہیں موڈیول ٹو میں جو سب سے پہلے ہمارے پاس ٹاپک ہے سب سے پہلے ہم فریکشن کو دیکھیں گے کہ فریکشن کیا ہیں تو فریکشن کے بارے میں یاد رکھئے گا کہ فریکشن بیسیکلی وہ نمبر ہے that can be written in the form of c over d یا a over b یا کسی بھی form میں جو ہے وہ اس form میں اس کو لکھا جا سکے اب اس میں یاد رکھے گا کہ c over d جو دونوں لیے ہیں both are integers یہ دونوں کیا ہیں integers ہیں اور جو نیچے والا integer ہے وہ zero نہیں ہونا چاہیے تو یہ condition first of all تو ٹھیک ہے نا اس کے بعد جو important چیز آ رہا آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ ہمارے پاس جس میں جو اوپر والی جو ہمارے پاس جو نمبر ہے اس کو ہم numerator بولتے ہیں اور جو نیچے والا نمبر ہے اس کو denominator بولتے ہیں تو numerator اور denominator دونوں کو definition میں کیا ہے کہ فریکشن اگر ہمارے پاس c over d ہے تو جو نمبر c ہے that is numerator اور جو نمبر d ہے that is denominator تو یہ چیزیں ہمیں پتا ہونے چاہیے ہیں اس کے علاوہ جو بھی آپ کو انٹیجر اس کے علاوہ کبھی بھی نظر آئے گا like آپ کو انٹیجر n نظر آ رہا ہے تو ہر n کے نیچے آپ خود سے 1 جو ہے وہ لکھ سکتے ہیں جیسے کہ 3 ہے تو 3 کے نیچے 1 لکھ سکتے ہیں 2 ہے 2 کے نیچے 1 لکھ سکتے ہیں ہر ایک انٹیجر کے نیچے 1 ہم اپنی مرضی کے ساتھ کیا کر سکتے ہیں پٹ کر سکتے ہیں اب آ رہتے ہیں اس کے اندر جو چیزیں ہیں کہ اس کے اندر ایڈیشن او فریکشن ہے اور اس کے اندر ملٹیپلکیشن او فریکشن ہے اب جو ایڈیشن او فریکشن ہے اب جو ہمارے پاس فریکشن پر ڈیفرنٹ سورٹ آف آپریشن پر فارم پر آیا جا سکتے ہیں وہ کون ہو کون کون سے سکتے ہیں وہ ہمارے پاس ایڈیشن ہو سکتی ہے دے میں بھی ایڈیشن سبٹریکشن ملٹیپلکیشن اور دوسرا جو ہے ہمارے پاس ڈیویین ٹھیک ہے نا اوکے ایڈیشن سبٹریکشن ملٹیپلکیشن اور ڈیویین اب جب ان ساروں کی ہم بات کرتے ہیں تو کوئی بھی فریکشن ہے ان کو ایڈ کرنے کا پروسیجر ہم دیکھ رہتے ہیں کہ 3 over 5 ہے کوئی بھی فریکشن پلس 7 over 9 ہے ان دونوں کو اگر آپ لوگ ایڈ کرنا چاہتے ہیں تیاد رکھے گا ایڈیشن کے لیے ہمیں یہاں پر جو سمپلیفائیڈ پروسیجر ہے تو یہ ہے کہ 9 over 5 پیلسیم لے لے 45 اور پھر جو آپ لوگ اس کو سالٹ کرتے تھے آپ لوگوں کے بک میں اس میں پروسیجر اس نے یہ بتایا ہے کہ 3 over 5 ہے نا اس کو کس ایسے نمبر سے multiply اور divide کریں اور دوسری فریکشن کو بھی 7 over 9 کو بھی کس ایسے نمبر سے multiply اور divide کریں کہ دونوں کے denominator کیا ہو جائیںtim ہوجائیں اب دیکھیں نا اس کا بھی denominator 45 ہو گیا ہے اور دوسری کا بھی denominator 45 ہو گیا ٹھیک ہے نا اب کیا ہوگا جب denominator دونوں کے سیم ہوں گے نا جب دونوں کے denominator سیم ہوں گے تو پھر یاد رکھے گا کہ نیومیریٹر آپس میں کیا ہو جائیں گے نیومیریٹر کو ایک ہی بار لکھیں گے اور جو ہوں گے نیومیریٹر ان کو آپ لوگ آپس میں کیا کر دیں گے ایڈ کر دیں گے اچھ نائن تھریزی بار ٹونٹی سیونڈ دے سکتے ہیں ٹونٹی سیونڈ یہ پروسیجر ہے ہمارے پاس ایڈیشن کا اس کے لیے کہ ہم ان کو ایڈ کیسے کریں گے پھر فردر جو ہے ہم ان کو چاہ رہے ہیں کہ آپس میں ملٹیپلائی کیسے کریں ملٹیپلکیشن سیمپل ملٹیپلکیشن کی طرح ہی ہے کہ تھری بائی ٹو اگر اس کو ملٹیپلائی کرنا ہے اگر تو کینسلیشن ہو رہی ہے کچھ تو کینسلیشن آپ لوگ کر لیں گے اگر کینسلیشن نہیں ہو رہی تو نیومیریٹرز آپس میں ملٹیپلائی ہو جائیں گے اور ڈینومیریٹر آپس میں ملٹیپلائی کر دیں گے اچھا میرا فوکس یہ تھا کہ کچھ امپورڈنٹ کوئیسنز کی طرف جو ورڈ پرابلمز ہیں کیونکہ باقی تو تمام چیزیں یا تمام کوئیسنز جو ہیں بہت آسان قسم کی ہو جاتے ہیں میرا فوکس یہاں پر زیادہ رہے گا کہ آپ لوگوں کو جو ورڈ پرابلمز ہیں ان کی طرف لے جاؤں اور ان کے بارے میں جو ہے آپ لوگوں کو تھوڑا سجیوں کہلیں کہ اسپین کر دوں یہاں پر اس نے کوئیسن دیا ہے کہ مارتھا سپینٹ فور بائی نائن او فار الاؤنس سپینٹ ان Wolfاندہ رہے گا سپینٹ آپ 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 ایڈ شی لیفٹ اکی اب دیکھیں یہاں پر ٹو ڈیفرنٹ پروسیزر ہیں کہ ایک تو وہ اپروچ ہے جس بک میں اپروٹ وہ بات میں یوز کرے گا تو اس اپروچ کو بھی ظاہر ہے ذہن میں رکھیں کہ وہ یہ کہتا ہے کہ آپ کیا کریں کسی بھی چیز کے نا ٹوٹل نائن پیسز کر لیں ون ٹو ٹوٹل نائن پیسز کر لیں اور فور پارٹس اس کے اندر سے کیا ہو گئے ہیں یوز ہو گئے ہیں فورڈر شاپنگ پہ تو باقی کتنے بچ گئے ہیں یہ چیک کر لیں باقی جو پارٹ بچ گئے ہیں وہ فائی بے نائن پارٹ بچ گئے ہیں ادروائز یاد رکھیں کہ جب بھی ہمیشہ سپ ریکشن ہوتی ہے یا جب بھی یوزی جو آف آلاؤنسیز ہوتا ہے تو جو remaining amount بچتی ہے نا وہ کیا چیز بچتی ہے یا اس کو کیسے find out کرتے ہیں تو اس کو یوں لکھتے ہیں کہ remaining is equal to total ہوتا ہے one اور one میں سے اب کتنا utilize ہو گیا ہے one میں سے اس نے four by nine جو ہے وہ use کر لیا ہے it means پھر اس کو جب آپ لوگ solve کریں گے تو تب یہ آنسر آپ کے پاس کیا ہے گا five by nine جس کا مطلب جو remaining چیز بس جائے گی اس کے پاس that will be five by nine okay جی next ہمارے پاس جو question ہے وہ یہ ہے کہ three by five of a group of children were girls if there were 24 girls how many children were there in the group اب اس کا procedure یہ ہے کہ ایک تو اسی طریقے سے میں diagrammatically بھی کچھ پرواؤں گا آپ لوگوں سے فردر جو ہے وہ next کے لیے feedback لے لوں گا کہ آپ لوگ آئندہ مجھے بتائیں گے کہ ہم کس طریقے سے اس کو کیا کریں fractions کے procedure سے یہ ہے اس diagramm کے procedure سے کہ total ہم کیا کرتے ہیں five parts بنا لیتے ہیں کیا بنا لیتے ہیں five parts بنا لیتے ہیں یعنی کہ one two three four four five اچھا جی یہاں پر یہ میرا خیال ہے کہ ایک portion تھوڑا سا زیادہ بن رہا ہے تو میں اس کو erase کر لیتا ہوں کچھ تھوڑا سا کچھ کریں خوش موسیقی 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 اوکے یہ ہمارے پاس ٹوٹل جو ہے نا فائی پارٹس ہم نے جو ہے وہ ڈراغ کر لیا کہ ٹوٹل ہمارے پاس فائی پارٹس ہیں اب پھر اس کو ہم نے دیکھنا ہے کہ اس میں سے جو تھری ہیں پارٹس مطلب یہ والا پارٹ یہ والا پارٹ اور یہ والا پارٹ یہ تینوں میں آگے کتنے ہیں یہ ہمارے پاس گرلز ہیں اب گرلز کی تعداد اس نے ہمیں دے دی یہ کہ گرلز کی تعداد ہے ٹونٹی فور اب اس کا مطلب یہ تین ہی سے مل کے جو ہمارے پاس ہے نا یہ ہے ٹونٹی فور اور اگر تین ہی سے ملا کے ٹونٹی فور بن رہے ہیں تو اس کا مطلب ہر ایک حصہ جو ہے وہ آٹھ آٹھ کا ہے ٹھیک ہے تو ٹوٹل کتنے لوگ ہو گئے ایٹ کو فائی ٹائمز آپ لوگ کر لیں تو ٹوٹل ہمارے پاس ہو جنگے فورٹی ایک تو یہ پروسیجر ہے ادروائز اس کے علاوہ جو بنتا ہے وہ یوں ہے کہ آپ لوگ اس کو کہیں کہ ٹوٹل ہمارے پاس ہے نا وہ ہیں لیٹ سپوز ہمارے پاس ایکس سٹوڈنٹس ٹوٹل ایک سٹوڈنٹس ہیں تو گرلز کتنی ہیں گرلز ہمارے پاس ہیں تھری بائی فائیب اوف ایکس اچھا تھری بائی فائیب اوف ایکس ہیں اب ان کی تعداد اس نے ہمیں دے رکھی ہے کہ تھری وی فائیب ایکس ہیں اور تو ہم کیتنی ٹونٹی فور تو فائی کس ایس اکوڈ ٹونٹی فور تو تھری ایکس ایکس ایس اکوڈ ٹونٹی فور بائی فائیب اور ایکس کی والیی یہاں سے کیا آجائے گی ٹونٹی فور پلس فائی ہم سارے کام ڈیوائیڈ کر لیں کر ایکس چیز پر خود پر یہ ہمارے پاس آگیا ہے سوڈی ٹوانٹی فائی ملٹی ٹوانٹی فور ملٹی فائد تھا نا تو جو کینسلیشن اور یہ کینسلیشن کر لیں تو پھر بھی ہمارے پاس جو آنسر آئے گا that will be 40 کہ ٹوٹل جو سٹوڈنٹس ہیں ٹوٹل جو چیلڈرنس ہیں they are 40 تو یہ ہے پروسیزی اوکے جی نیکس ہمارے پاس تو پیسن ہے that is grace thought a plane journey would take seven by ten hours but the actual journey took one by five hour longer how did the actual journey take اب یہ صورتحال ایسی ہے کچھ کہ یوں سمجھیں جیسے اس نے plan یوں کیا تھا کہ میں جو ہے نا پانچ منٹ میں پہنچ جاؤں گا لیکن دو منٹ جو ہے وہ زیادہ لگے تو کیا کرنے پھر آپ نے ٹوٹل ٹائم کتنا لگا آپ ان دونوں کو پلس کر دیں کہ جتنا ہم چاہ رہے تھے کہ اتنی دیر میں پہنچ جائیں گے اس سے جتنا ٹائم زیادہ لگا ہے وہ اس میں پلس کر دیا ہوئے بلکل یہاں پر بھی یہی case ہے کہ ہم جو چیز چاہ رہے ہیں اس میں بھی یہی کام کہ ہم کریں گے کہ یہاں پر ایکسپیکٹڈ ایکسپیکٹڈ ٹائم کیا تھا ہمارے پاس ایکسپیکٹڈ ٹائم تھا ہمارے پاس ایکسپیکٹڈ تھا جی ہمارے پاس ایکسپیکٹڈ یہ لکھ رہتا ہوں ٹائم that was seven by 10 اچھا اس کے بعد اس نے کہا کہ اتنا ٹائم زیادہ لگ گیا تو اس کا مطلب ڈیلے کتنا ہو گیا دیلے ہو گیا ون بائی فائیو آور تو ٹوٹل اب ٹائم اسے کتنا لگا تو ٹوٹل ٹائم اس اکویل ٹو تو یاد رکھے گا میں نے جیسے ابھی بتایا کہ پانچ منٹ سوچا تھا دو منٹ فالتو لگ گئے تو ہم اس کو اگر ٹوٹل ٹائم چاہیے تو اس کو ایڈ کریں گے تو اب اس کا ایک تو طریقہ ہی ہے کہ آپ لوگ سمپلی لے کے سال کر لیں ورنہ پہلے اس کو ٹو سے ملٹیپلائی اور کو ڈیوائیڈ کر لیں بعد والے فیکشن کو ٹھیک ہے نا اور پھر یہ ہوگا فائدہ کہ denominator سیم رہے گا numerator آپس میں کیا ہو جائیں گے add ہو جائیں گے تو ہمارے پاس جو answer آئے گا that would be 9 by 10 hours ٹھیک ہے نا 9 by 10 hours تو یہ ہے جی procedure اس طرح سے یہ والا جو question ہے یہ solve کریں گے آپ لوگ اوکے جی نیکس ہمارے پاس جو question ہے وہ یہ ہے کہ Timothy took 2 by 3 hours to paint a portrait this was 1 over 3 hours shorter than the time he took to paint the scenery how long did he take to paint the scenery اب اس نے اثر جو چیز پچھی نا وہ یہ پچھی ہے کہ سندری کو پیٹ کرنے میں اسے جو ہے نا کتنا time لگیا سندری کو پیٹ کرنے میں کتنا time لگیا اب یہاں پر نا سنیاریو یہ ہے کہ ایک چیز دیکھتے نظر آ رہی ہے میں یہاں سے اس کو اسی طرح کیا ایک diagrammatical concept لے لیتا ہوں جیسا کہ اس نے پہلے بنا کے دکھایا ہوئے بار بار ٹھیک ہے نا کہ اسے جو time لگا نا overall وہ لگا ہے two by three hours یوں کہہ لیں یہی situation لے لیں کہ three parts میں divide کر لیا آپ نے اس کو پہلے اور یہاں پہ دیکھیں یہ جو دو حصے ہیں نا یہ اس کو paint کرنے میں لگا ہے جو portrait تھا یہ time لگا two by three hours جو تھا وہ portrait paint کرنے میں لگا اور سندری کو paint کرنے میں ایک حصہ اور فالتو لگا تو portrait کو paint کرنے میں two by three hour سندری کو paint کرنے میں one over three ہے جو باقی بچا ہوا تو سندری کو paint کرنے میں کتنا time لگا یہ سارے کو اگر اکٹھا کریں تو three by three hour یعنی کہ ایک گھنٹہ لگ گیا تو question اگر آپ نے کرنا ہے تو question میں بھی کیا ہوگا کہ let's suppose ہم لے لیتے ہیں time to paint portrait portrait تو وہ کتنا ہے ہمارے پاس two by three hour ٹھیک ہے نا اب اسی طریقے سے کیا ہوگا اس کے بعد ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ time to paint scenery scenery کو paint کرنے میں کتنا time لگا اب دیکھیں scenery کو paint کرنے میں جو time لگا نا وہ one over three زیادہ ہے کیونکہ جو portrait کا time ہے وہ one over three hour کم ہے تو scenery کا one over three زیادہ ہے اگر وہ پوچھتا نا portrait کا تو پھر portrait کا تو ایسے بائی چانس اس میں دے رکھا ہے یا scenery کا دے دیتا کہ five by three یا three by three اس میں time لگا ہے scenery میں اور portrait میں اتنا کم لگتا ہے تو پھر تو آپ minus کرتے ہیں لیکن اب portrait کا دے رکھا ہے اور دوسرے سے بتا رکھا ہے کہ اتنا فرق ہے مزید تو وہ آپ اس میں کیا ہوگا add ہوگا جب آپ ان دونوں کو add کریں گے تو three by three بنے گا یا one hour بنے گا جیسا کہ میں نے اس کے اندر دکھایا کہ two by three hour portrait کو paint کرنے میں لگا اور one over three time کم ہے جو کہ scenery سے تو one over three اس میں add ہو جائے گا تو scenery کا total time آجے گا جو کہ ایک گھنٹہ بنتا ہے یا one hour بنتا ہے تو یہ بڑا important question ہے کہ word shorter use بھی ہوا ہے لیکن پھر بھی جو fractions ہیں وہ آپ اس میں کیا ہو رہی ہیں add ہو رہی ہیں next ہمارے پاس تو question ہے وہ یہ ہے کہ two by nine people in a restaurant are adults if there are 95 more children than adults then how many children are there in a restaurant اب دیکھیں total ہمارے پاس بھی ہے نا nine parts میں وہی diagrammatical تھوڑا سا ایک concept اٹھا لے پا ہوں کہ total ہمارے پاس بھی ہے نا nine parts ہیں کہ like یہاں پر میں لے لیتا ہوں one two three four five six seven چلیں یہ last میں تھوڑا سا زیادہ بچ گیا پاس یہ equal parts ہیں zoom ٹھیک ہے اب اس میں سے جو situation ہے وہ situation یہ ہے کہ جو parts ہیں two by nine یہ آپ دو حصے لے لیں یہ صرف جو دو حصے ملاک ہیں نا یہ ہمارے پاس ہیں adults اوکے یہاں سے لے کر یہاں تک اب باقی کتنے حصے ساتھ حصے جو ہیں یہ ہمارے پاس children اب اس نے children کی تعداد پوچھی ہے لیکن صرف یہ بتایا ہے کہ ان دونوں کا جو فرق ہے نا کہ adults سے کتنے زیادہ ہیں 95 زیادہ ہیں children اچھا adults تو یہ دو حصے ہیں آپ ان دو حصوں کو چھوڑ لیں کیونکہ ان کو دونوں کا فرق پچھا ہے نا اس نے کہ یہ دو حصے تو ملاکے adults کے برابر ہو گئے children تو باقی والے جو پانچ حصے نا جو five by nine part ہیں total کا وہ ملاکے بنتے ہیں نائنٹی فائی تو اب ایکس یا total children کتنے ہیں تو اس کو آپ لوگ اب اس کو solve کریں گے کہ نائنٹی فائی کو نائن سے ملٹیپلائی کر لیں گے اور five پہ جو ہے وہ divide کر لیں گے تو یہ total children آ جائیں گے یہ ہمارے پاس آ گئے ہیں one seventy one اوکے یہ one seventy one گیا آگے ہے ایکس یا کہ یہ total تعداد آگی ہے ہمارے پاس تو اب children's کتنے ہیں children's تو بنتے ہیں seven by nine seven by nine of x کیونکہ یہ جو five by nine of x ہے نا x تو تھا ہم نے لے لیا کہ total یہ مجھے سائیڈ پہ اس کو میں ابھی دوبارہ جو ہے نا total numeric بھی کر کے دکھاتا ہوں آپ کو کہ seven by nine of x تو seven by nine of one seventy one x کی جگہ پہ x کی value put کر دی تو یہ ہمارے پاس کتنے بن جائیں گے one thirty three یہ جو ہمارے پاس کیا آ جگی یہ seven by nine of x جو تھے یہ children's تھے تو اس کا آلک کرنے کا ایک اور جو procedure ہے جو total numeric ہے diagram کے علاوہ کہ آپ یوں کہیں کہ total جو تعداد ہے نا وہ total ہے x adults کتنے ہیں وہ ہیں two by nine of x child's کتنے ہیں وہ ہیں seven by nine کیونکہ دو اس سے تو adults ہو گئے تو ساتھ اسی جو ہیں وہ child's کے ہو گئے اچھا پھر اب صورتی حال یہ ہے کہ اس نے جو child والا portion ہے نا seven by nine of x اس میں سے اگر adults کو minus کر دیں یعنی کہ child's میں سے adults کو minus کر دیں کیونکہ ان کی تعداد کا فرق بتایا ہے نائنٹی فائیو چلڈرن زیادہ ہیں adults سے ٹھیک ہے نا children's جو ہیں وہ adults سے نائنٹی فائیو زیادہ ہیں اس کا مطلب دونوں کا ڈیفرنس نائنٹی فائیو ہے یا اس کو ایک اور طریقے سے بلک سکتے ہیں کہ جو children ہیں کہ seven by nine of seven by nine x جو ہیں کہ جو ہمارے پاس children ہیں seven by nine of x they are ninety five more than adults یوں بھی لکھ سکتے ہیں اس کوئیشن کو یوں بھی لکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ہمارے پاس ہے نا seven by nine یہ کیا ہے children children's are ninety five more than adults تو اس کو بھی جب ایک ویشن فارم میں لکھیں گے تو ایک ویشن بیرال یہی آ جائے گیا تو یہ آگا ہے میرے پاس five by nine of x is equal to 95 یہ وہی ایک ویشن بن گی جو میں وہاں پہ سائیڈ پہ اس کو سالو کیا پہلے تو یہاں سے x کی ویشن کیا ہم نے find out کی تھی 171 یہ 171 جو x آئی ہیں یہ total تزاز آگی ہے تو میں children's کی find out کرنی ہے تو children تو 9 by 5 of x تو 9 by 5 of x is equal to 171 اور یہ اس کو ابھی میں نے solve کیا تھا تو x کی ویشن کیا بن رہی ہے 133 تو اس کا مطبع یہ ہمارے پاس کیا آگی ہے sorry 7 by 9 اس کو مجھے یوں میں لکھنا چاہیے 7 by 9 of x کیا ویلیو بنے گی کیونکہ مجھے تو find out کرنی ہے یہی ویلیو چائلز کتنے 7 by 9 of x ہیں تو 7 by 9 of total ویلیو تو یہ بنی تھی 133 یہ دیکھیں آپ میں نے اس کو کیا تھا بھی تو یہ total صرف چیلڈرن کی ویلیو ینکی ساتھ حصو کی ویلیو کتنی بنتی ہے تو آپ total کی نکال لیں تو 7 by 9 کی نکال آسان ہو جگہ 7 by 9 س multiply کر دیں گے تو یہ اس پارٹ کی ویلیو بن ڈ ڈ ڈ 95 کو 4 سے ملٹی پلائی کرو لیں تو 4x میں سے 3x 7x minus 3x اور 20 40 ادھر جا کے plus ہو جگہ 6 90 اس کا مطلب جو total amount تھی وہ شروع میں دونوں کے پاس 690 تھی تو Gary کے پاس جو left amount ہے Gary left amount آگئی x minus 95 تو 690 میں سے 95 کو minus کر لیں تو یہ میرے شیال بنتی ہے 590 5 dollar تو یہ ہمارے پاس جو ہے وہ Gary کے پاس جو left amount ہے وہ آ جائے جی clear جی اور شرٹ پرنٹیڈ پلین سے کتنی زیادہ ہیں اب پرنٹیڈ پانچ سے ہیں پلین تینی سے ہیں تو پرنٹیڈ جو ہے وہ دو ہی سے زیادہ ہیں اور دو ہی سے زیادہ کتنے بنتے ہیں 54 ایک تو یہ پروسیجر ہے آدھر وائز آپ کیا کریں وہی جو ہم پہلے کرتے ہیں کہ ٹوٹل بلکہ ٹوٹل تو نہ کہیں آپ اسے ٹوٹل کی بجائے ہم اس میں کر لیتے ہیں کہ ٹوٹل شرٹ ٹوٹل کو ٹوٹل شرٹس سے ہی لے کر چلتے ہیں ٹوٹل شرٹس ایکس ہیں پھر اس کے بعد سٹرپڈ کتنی ہیں سٹرپڈ ہیں ون بائی نائن اپ ایکس اب آگے اس نے کہایا کہ ریمیننگ فائی بائی ایٹ آف تر ریمیننگ یا ریمینڈر تو ریمیننگ کتنی رہ گی ہیں یعنی کہ جو بچی کتنی ہیں وہ ٹوٹل میں سے بان بائی نائن ایک حصہ نکال دیں تو اس کو جب سال کریں گے تو وہ ایٹ بائی نائن اف ایکس بچ جائے گا اب ریمیننگ کا فائی بائی ایٹ جو ہیں وہ پرینٹیڈ ہیں تو پرینٹیڈ شرٹس کتنی ہوگی جی پرینٹیڈ شرٹس تو پرینٹیڈ شرٹس آگی ہیں فائی بائی ایٹ آف جب بھی آتا ہے تو ملٹیپلکیشن کا سائن آتا ہے فائی بائی ایٹ آف ریمیننگ تو ریمیننگ چکے ایٹ آور نائن تھا تو ایٹ کینسل اٹھ ہو گیا تو فائی بائی نائن اف ایکس یہ دیکھیں یہاں پہ بھی ہم نے پرینٹیڈ جو آئی تھی وہ نو میں سے پانچ اسے بنے یہاں پہ بھی ریمیننگ کا جو ہے وہ فائی بائی ایٹ جب نکالا تو فائی بائی نائن اف ایکس اوکے ٹھیک ہو گیا پرینٹیڈ شرٹس پتہ چل گئی تو پلین شرٹس کتنی آگئی پلین کلرڈ شرٹس اب دیکھیں ون بائی نائن سکرپڈ ہیں فائی بائی نائن پرینٹیڈ ہیں ایک حصہ سکرپڈ ہے پانچ اسے پرینٹیڈ ہیں تو ون میں سے ون آور نائن اور فائی بائی نائن کو مائنس کر دیں یعنی کہ چھے مائنس کر دیں گے تو ٹھری بائی نائن یعنی کہ ٹوٹل ٹری پارٹس آؤٹ آف نائن جو ہیں وہ پلین شرٹس ہیں اب یہ تعداد اس نے ہمیں دے رکھئے ٹری بائی نائن اف ایکس یہ نا یہ ایٹی ون ہے تو یہاں سے ایکس کی ویلیو نکالنا آسان ہے کہ ایکس کی ویلیو نکالنے کے لیے ہم کیا کریں گے نائن کو دور ملٹیپلائے کر دیں گے اور ٹری پہ ڈیوائیڈ کر دیں گے تو ٹوٹھی تھری ٹوٹال جو ہیں ہمارے پاس آگئے ہیں ٹوٹل ٹوٹھی تھری ہیں پرینٹیڈککٹنی ہیں estão printed ہیں 5 x9 x honquat ملٹیپلائے کر لیں 135 جو پرنٹیڈ شرٹس ہیں اب اس نے ہمیں کیا پوچھا تھا کہ پرنٹیڈ شرٹس جو کہ زیادہ ہیں پلین سے مور دن پلین پلین سے کتنی زیادہ ہیں 135 پرنٹیڈ ہیں پلین جو ہیں وہ 81 ہے 35 میں سے 81 کو مائنس کر لیں تو 54 شرٹس جو ہیں یہ ان کا آپس میں کیا ہے دیفرنس ہے یہ ہمارے پاس ہے اس کا جو سارا پروسیڈر اگر آپ لوگوں کو میرے جو ہیں وہ اچھے لگ رہے ہیں تو آپ اپنے آپ کو آن لائن ٹوشن کے لیے ریجسٹر کر سکتے ہیں یہ لاسٹ میں میں لنک آپ لوگوں کو دے دوں گا اس لنک پر آپ نے آپ کو آپ لوگ ریجسٹر کر کے یہ تمام جو کورسز ہیں انکلوڑنگ جنرل سائنس اور بیسک میٹمیٹکس ان تمام کے لیے ریجسٹر کر سکتے ہیں یہ کنٹیکٹ نمبر ہے نیکسٹ انشاءاللہ جو ریمیننگ پارٹ ہے اس کے ساتھ آزر ہوں گے اور جو یاد رکھئے گا جو ہم نے فرسٹ موڈیول کیا تھا فرسٹ موڈیول کے اندر جو تمام میتھمیٹیشنز کیے تھے یا کانٹیٹیو ریزننگ اور مسکنسپشنز باؤت میتھمیٹکس تو ان کو امید ہے کہ ان کی جو اسائنمنٹ ہے وہ آپ لوگوں نے ابھی تک کمپلیٹ کر لی ہوگے تو جو آپ لوگوں نے اسائنمنٹ کی ہے وہ ویڈس اپ پہ مجھے کانلی جو ہے وہ اپنی نوٹس ہیں وہ ضرور شیئر کیجئے گا تینکیو موسیقی